اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کے لئے جو ایچ ویسی سے ریلیٹیڈ ویڈیو لے کے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے جو کولنگ ٹاور کی سکشن لائن پہ یا جس کسی شلڈ وارڈر کی لائنوں پہ ہم سٹینر بغیرہ استعمال کرتے ہیں وہ کس مقصد کے لئے استعمال کرتے ہیں اور ہم اس کو کس طریقے سے سروس کر سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے جو ہمارا یہ سکشن لائن پہ سٹینر استعمال کیا جاتا ہے اس کا مقصد ہے کہ جو یہ کیونکہ ہمارا اوپن سرکٹ ہوتا ہے کولنگ ٹاور کا تو اس میں جو کچھرا بغیرہ جو اس میں ڈسٹ کے پارٹیکل بغیرہ ہوں گے وہ ہمارے پمپ کے امپیلر میں نہ جائے تاکہ ہمارا جو پمپ کا امپیلر ہوگا وہ ڈیمیج نہ ہو دوستو اس کے علاوہ ہم ہیسے ایڈنٹی فائع کر سکتے ہیں کہ ہمارا ہمارا چینر چوک ہوگا ہم اگر یہ ہمارا چینر چوک ہو جائے تو ہمارا چینر چوک ہوگا ہمارا چینر چنر کا سکشن سکشن کا پریشر ہوگا جو ہم حیرے لیویے فی حال جو بھی تینر ہوگا ڈیمیج کا س سشکر میٹہ وم posters فیمنوں بھی آیا اللہ بھی آئی ع dış وارج وورتوں کی ہمارے کوئلنگ ٹاور کی بیس کی ٹری ہوتی مثل جonna آنی جانا بند ہو جائے گا جس کی وجہ سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو سٹینر کا مسئلہ ہے دوستو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو لیکن اس سے پہلے ہمارے اس چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیوکیشن میں مل جائے ایچ وی ایسی ٹکنولوجی چینل کو سسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیوکیشن میں مل جائے دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم آج سٹینر کی سرویس کر رہے ہیں یہ ہمارا گیٹ مین گیٹ والا ہم سب سے پہلے اس کو والد کو بند کریں گے اس کے بعد ہم انٹ پولٹ کو کھولیں گے تاکہ ہم سٹینر کی سرویس کر سکیں یہ ہمارے کولنگ ٹاور کی جو لائن ہے کرنسر لائن کو بھی کہتے ہیں تو اس میں سٹینر جو لگا ہوتا ہے یہاں جو چلٹ وارٹر کی لائنوں میں سکڈنسر ہوتا ہے ان کو ہم اسی طریقے سے سربست کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کی مین والد کو بند کر کے اس کے نیچے والی جو سائیڈ ہے اس کا ہم یہ ڈیڈ پاک کھولیں گے کیونکہ جو اس لائن میں پانی رہ گیا اس کو ڈرین کرنے کے لیے ہم اس کو پلگ پلگ کو اپن کریں گے اور یہ والد کھول دیں گے تو اب ہم اس پلگ کو کھولیں گے تاکہ جو لائن میں پانی رہ گیا جو وال کے نیچے والی لائن ہے اس میں جو پانی رہ گیا اس کو ہم ڈرین کر دیں اور اس کے جو سٹینر ہے اس کی سروس کر دیں اس کے لیے ہمیں پانی کو ڈرین کرنے کے لیے اس ڈیڈ اور جو والد لگا ہوا ہے اس کو ہم کھولیں گے اس کے بعد ہم اس کے پانی کو ڈرین کر دیں گے تو اب ہم اس والد کو کھولیں گے یہ دیکھ رہے ہیں اب یہ پانی اس لائن میں رہ گیا تھا گیٹ وال سے نیچے والے اسے میں اس کو ڈرین کر دیں گے تو اس کے بعد ہم ان کے جو نٹس بولٹ ہیں نٹ بولٹس ان کو کھول کے اس کے سٹینر کی سروس کریں گے تو اب ہم ان کو کھول رہے ہیں جو ہماری کولنگ ٹاور کی لائنیں ہوتے ہیں اور جو ہماری یہ کافی وزنی ہوتی ہے اس کو بڑی تیاز سے آپ نے دو بولٹ لگے رہنے دینے ہیں اس کے بعد آپ نے دو لوگ مل کے آپ اس کو کور کریں گے اگر تو بڑی پلیٹ ہے پھر یہ دو لوگوں کی مدد سے آپ اس کو اتاریں گے کیونکہ یہ کافی وزنی پلیٹ ہوتی ہے تو ہم دو لوگ مل کے اس کو اتاریں گے اس کے اندر والے حصے میں سٹینل لگا ہوتا ہے اس کی گیس کٹ ہوتی ہے کوشی کیجئے گا کہ اس کی گیس کٹ بڑی اتیاز سے اتاری جائے وہ ڈیمیج نہ ہو تو اب ہم اس کو اتار رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا اس میں جو کچرا وغیرہ وہ بھی اس کے پلیٹ کے اوپر ہوگا اور گیس کٹ بھی ہماری جائے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو گیس کٹ ہے اس کو بھی مچھے طریقے سے یہ آپ کچرا اس میں دیکھ رہے ہیں اس میں ہم نے کولنگ ٹاور کی سرویس کی تھی تو آپ نے جب کولنگ ٹاور کی سرویس کرنی ہے اس کے بعد آپ اس کو پانی کو فل کر کے اس کو اچھے طریقے سے سرکولیشن کر لیں پورے کولنگ ٹاور کی پانی کی اس کے ادھا گھنٹہ آپ چلا کر رکھیں پامپ کو اس کے بعد تمام کچرا آپ کے سٹینل میں جمع جائے گا تو اس کے بعد آپ اس سٹینل کو لازمی سرویس کریں کولنگ ٹاور کو سرویس کرنے کے بعد اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں اب ہم اس کا سٹینل باہر نکال چکے ہیں تو اب ہم اس کو سرویس ایریے میں لے کے جائیں گے یہ اس کی گیس کیٹ ہے تو جیسی ہم اس کو اچھے طریقے سے سرویس کر لیں گے تو اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں اس میں رائپر بغیرہ جتنا بھی کچرا ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے سرویس کر کے اس کو ہم پھر دوبارہ فٹنگ کے لئے لے کے جائیں گے تو آپ کو دکھائیں گے اس کی فٹنگ بھی اسی طریقے سے ہم نے اس طریقے سے کھولا ہے اس کو بڑی تیاز سے ہم نے اس کو دوبارہ فٹ کر رہا ہے اس کو آپ ہائی پریشر کے پانی سے بھی سروس کرتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں ہمارا جو سٹینر ہے وہ کمپلیٹ ساف ہو چکا ہے تقریبا اس میں جو کچھرا بغیرہ تھا وہ سارا ساف کر چکے ہیں اس کو ہم نے دوبارہ اس کو فٹ کرتے ہیں اس سے پہلے ہم جو اس کے فرنچ بغیرہ ہیں جو اس کا فرنٹ کا کور ہے سٹینر کا اس کے اوپر گریسنگ اس کو اچھے طریقے سے ساف کر لیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب ہم اس کو اچھے طریقے سے دو چکے ہیں اس کے اوپر ہم جتنی بھی اس میں کچھرا بغیرہ تھا وہ ساف کر دیا ہے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے اس کے اوپر گریس بغیرہ لگا کے اس کو دوبارہ فٹنگ کریں گے گیس کٹ بغیرہ لگا کے اب ہم اس کے جو گیس کٹ کی جگہ پہ اس کے جگہ پہ ہم گریس کو اچھی طریقے سے لگا لیں گے گریس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو گیس کٹ ہے وہ اس کے اوپر ہینگ ہو جاتی ہے وہ نیچے نہیں گرتی اپنی جگہ سے ہلتی نہیں ہے جو ہمیں فائدہ دیتی ہے کہ ہم اس کو اگر اٹھا کے لگاتے ہیں تو ہماری گیس کٹ اپنی جگہ پہ رہے گی جے پک جائے گی اس سے گیس کٹ اس گریس سے تو جب ہم اس کو دوبارہ کھولیں گے تو وہ ہماری گیس کٹ ڈیمیج نہیں ہوگی بلکہ وہ بھی ہماری گیس کٹ بھی بچ جائے گی اس میں لیکیج کا بھی جو مسئلہ ہے وہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ اس میں ہائی پریشر پانی ہوتا ہے تو اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے گیس کٹ نہیں لگائیں گے اس جگہ پہ تو لیکیج ہماری نہیں رکے گی پانی کی آپ دیکھ رہے ہیں اس جگہ سے ہم نے اس کی صفائی کر چکے ہیں یہ اس جگہ پہ گیس کٹ بیٹھے گی ہمارے جو پانی کو باہر آنے سے روکتی ہے ربٹ کی گیس کٹ ہم اس میں یوز کرتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو ہم اس کو گریس کے اوپر اچھے سرکے سے رکھ دیں گے تو یہ گریس کے ساتھ اس کے اوپر چپک جائے گی اور یہ اپنی جگہ نہیں چھوڑے گی جب ہم اس کو اٹھا کے لگائیں گے اس میں تو اب ہم اس کو دوبارہ فٹنگ کے لئے لے کے جائیں گے تو دوستو اس طریقے سے ہم چلڈ وارٹر کی لینوں میں جو سٹینر ہوتے ہیں یہاں ہمارے جو کولنگ ٹاور کی لینے ہیں ہم ان کو اس طریقے سے سرویس کرتے ہیں تو اب ہم اس میں سٹینر لگائیں گے اس کی جو فولڈنگ سیڈ ہے وہ ہماری باہر کی سیڈ بھی ہوگی یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ جا کے پورا اپنی جگہ پہ بیٹھے گا اس کے بعد ہم اس کی پلیٹ کو لگائیں گے اس کے اوپر والی سی سے پانی آتا ہے اور جو نیچے والی جو سٹینر کی جالی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اوپر سے پانی آئے گا اور اس سٹینر میں اس سے گزرے گا جو کچھر آگا وہ سٹینر میں رہ جائے گا اب ہم اس کو جس طریقے سے جو سائیڈ ہماری اوپر تھی اسی سائیڈ کو ہم دوبارہ اوپن اوپر والی سائیڈ کر کے اس کو لگا دیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا جو کمپلیٹ بیٹھ چکا ہے آپ نے اس کو بڑی تیاز سے لگانا ہے تو اب ہم اس کے کراس نٹ بولز کو اوپوزٹ نٹ بولز کو ٹائیڈ کر دیں گے جسے لیکیج کیا خطرہ نہیں ہوگا تو اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے برابر فورس کے ساتھ اس کو اگر آپ ٹائیڈ کریں گے تو اس میں لیکیج نہیں ہوگی تو اب ہمارا جو سٹینر ہے یہ سرویس ہو چکا ہے جب یہ سٹینر چوک ہو جاتا تو آپ کے ایک تو جو چلر کا ٹمپریچر ہے کولنگ وارٹر کا وہ ہائی ہو جاتا ہے اور دوسرا اس کا پریشر کم ہو جاتا تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس میں جو چلر کا ٹمپریچر اگر کولنگ ٹاور کا پانی کا لیول ٹھیک ہے لیکن ٹمپریچر آئی جا رہا ہے اور جو اوپر شاورنگ ٹرے ہیں اس میں پانی کم آ رہا ہے تو یہ آپ کا سٹینر چوک ہوا ہے اور دوسرا اس میں اگر ٹمپریچر آئی جا رہا ہے تو بھی آپ کا سٹینر چوک ہو جائے گا چوک ہوگا تو آپ اس طریقے سے اس کے کولنگ ٹاور کے سٹینر کو سرویس کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئی گون کے بٹن کو لازمی پرس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹی پیشن میں مل جائے تو یہ اب ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے سٹینر سرویس موسیقی